آمیل یا سرانہ صاحب عوامی پروسپیکٹس سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے وہ کس طریقے سے باہر نکل رہے ہیں کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں کس طرح سے راستے بند ہوں ساری پابندیاں وہ جلسوں میں پہنچ رہے ہیں تو کچھ تبدیلی آپ کو نظر آرہی ہے بدلتے ہوئے پاکستان میں محسوس صاحب چونکہ ہمارے معزز ولید اقبال صاحب کی گفتگو کے دوران آپ نے بالکل کوئی سوال نہیں ڈالا انٹرپٹ نہیں کیا انہوں نے چونکہ تمہید باندھی کہ جی اسی فیصد تو ہم نے ارریلیونٹ گفتگو کی دو لوگوں نے تو جو انہوں نے ارریلیونٹ گفتگو کی ظاہر ہے وہ ان کا خاصہ ہوگی اس کے اوپر میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا لیکن آپ نے بھی ان کو کوئی سوال نہیں کیا جس طرح مجھے بار بار آپ نے بیچ میں تین چار دفعہ کیا میں اس سے نہیں کیا میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان انٹرپٹڈ ان کو آپ نے ان کی مرضی کے مطابق جانے دیا میرا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ پچاس سوال کریں گے میں جواب کر رہے تھے یہ ایشو نہیں ہے وہ آئینی گفتگو میں بھی ہماری باتوں کا ہی جواب دے رہے تھے اس میں وہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے توہین عدالت کل سپریم کورٹ میں لگے گی وہ پرسوں لگ جائے بینچ بن جائے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اور اسے ہی کرنا ہے سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا بھی فیصلہ کیا تھا کہ بحال کر دیئے تھے سات مہینے وہ لوگ پھرتے رہے توہین عدالت لے کے سپریم کورٹ نے توہین عدالت نہیں لگائی تھی کیا وہ کسی اور بھٹان کی عدالت نے فیصلہ کیا تھا بلکل نہیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا یہاں کے زمینی حقائق بڑے ہی عجیب و غریب ہیں کہ پاناما کے کیس میں پاکستان کے آئین کو سائیڈ پہ کر کے بلیک لار ڈکشنری نکال کے ایک شخص کو اکاما پہ آپ پرائیم منسٹر کو اٹھا کے بار پھیک دیتے ہیں اور اس نے کسی کو چیلنج نہیں کیا سوائے اس کے کہ پانچ معززین نے کی اس نے آئین سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جس نے چھیڑ چھاڑ کی اس کو آپ کہتے ہیں عوامی لیڈر جو مسود صاحب آپ کی گفتگو تھی بڑے جی شاندار جلسے یہ ہر اس شخص کو ملتے ہیں جو چیلنج کرتا ہے مقتدرہ کو اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ ججز کے اوپر مریم نواز نے کی ہے نا یہ فواد چودری کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس نے کے پیا اس میں کہا کہ فوج اور عدلیہ خود سیاسی جماعتیں اپ اپنی جگہ پہ اس پہ توہین ادالت کیوں نہیں لگی ہمیں سارے سیاسی لیڈروں کو ایک جیسے موقع دینا ہوگا کہ اگر آپ ایک کو دیکھتے ہیں نحال آشمی وہ ذرا اس وقت دبایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی دبایا ہوا ہے عدلیہ بھی فٹا فٹ سزائیں دیے جا رہی ہے توہین ادالت کی اور دوسروں کو آپ بلا کے پوچھتے بھی نہیں تو پاکستان کو اس دو رویہ رویہ نے تباہ کیا ہے اسی پارلیمنٹ کو اسی آئین کو جب چاہا ایک کرنل صاحب بیٹھتے تھے نا پی ٹی آئی کے پورے دور حکومت میں وہ سامنے آ گیا نا نام جن کو اب باہر بھی نہیں جانے دیا اور عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ مجھے انٹیلیجنس والوں سے ووٹ لینے پڑتے تھے کہہ کے کیا وہ آئین اور قانون میں لکھا ہوا تھا وہ سیم پیج تو لکھا ہوا ہے جو آج کا آرمی چیف کہتا ہے صدر مملکت کو جس کو فواج چودری کہتے ہیں صدر نے غلط بیانی کیا ہے ہم نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے صدر کو ب جنرل باجوا نے سنانی دیا قصہ کہ میں کیسے ملا اب دوسری قسط میں تو انہوں نے کہا دیا کہ وہ صدر صاحب کمرے سے ہی باہر تھے آئے بھی بعد میں ہیں یہاں ہمیں سب چیزوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا ہم کتابی نسابی اور تشریحی آئین پہ چل رہے ہیں یہاں پہ جب چاہتا ہے پنچائد سپریم کورٹ بٹھا لیتی ہے انہیں فیصلہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق دینا ہے وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تشریح کے نام پہ پنچائد بنا لیتی ہیں یہ کون نسابی تبدیل ہو گیا اگر آپ کو نوے دن کے الیکشن لینے ہے جو کہ ہونے چاہیے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں بلکل ضروری بات ہے جی جی یہاں تو سر نسابی تبدیل ہو گیا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ وہ لوگ آئین پر عمل نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جو آئین کی بالہ دستی کی قسمیں کھاتے تھے سر جن کی سیاست ہی اس پر ٹھہری ہوئی تھی اور پھر عمران خان تو خود کہتا تھا کہ جی ہائیبرٹ حکومت ہے وہ ہائیبرٹ حکومت ہے تو یہ ہائیبرٹ حکومت تو ہمیں پتا تک کیا ہے لیکن اس وقت جب یہ آگئے ہیں تو جنہوں نے اس وقت غلط کیا تو ان کو اتنی سپائن شو کرنی چاہیے لائیں انہیں کٹھہرے میں کریں ان کے خلاف کاروائی دیکھیں اس کے اوپر تو مریم نواد اپنی پارٹی اور اپنے چچا پر سوال اٹھا رہی ہے نا کہ جی جب آئین شکنی قرار دی میرا اپنا ایک آرگومنٹ ہے کہ آئین شکنی کچھ اور چیز ہے آرٹیکل سکس کچھ اور چیز ہے لیکن انہوں نے اتراز اپنی پارٹی اپنے چچا پر اٹھایا نا کہ ایکشن لینا چاہیے تھا جب آئین شکن قرار دے دیا گیا فلان کر دیا گیا یہاں پہ آپ نہیں جانتے ساکر مسار صاحب جب سینئر موس جج تھے انہوں نے ایک فیصلہ دیا وہ مصطفیہ ایمپیکس کورٹ کے کیس میں اور انہوں نے کہا کہ جی وفاق کی حکومت کا مطلب صرف وفاقی کابینہ ہے